مرحبا سوال اس کی تو بڑی واضح موجود ہے حکمت موجود ہے کہ جس طرح ہم بولتے ہیں اس طرح اللہ بولتا نہیں ہے اگر اللہ اس طرح بولے تو اس کی آواز سب کو ہمیشہ آئے اور جب بولے سویدگیز والا بھی سن لیں تو یہ جو مسئلہ ہے اس کو عیسائی محققین نے قرآن پر اعتراض کی طور پر اور اس کا جواب اسی بات میں جو آپ ایک سوال کے طور پر کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو اللہ تعالی کا کلام ہے قرآن کریم کلامِ الہی تو ہے نا لیکن یہ کلام کیسے ہو گیا وہ کس طرح بولتا ہے اس کا کون سا آرگن ہے جو بولنے سے طرح رکھتا ہے ووکل کارڈز ہیں کیا شکر لیں اور جب وہ بولتا ہے تو پھر دوسروں کو کوئی سنائی نہیں دیتا اس لیے یہ سب نفس کی باتیں ہیں اور بات وہی ختم ہوتی ہے کہ تمہارے نفس کے تأثیرات ہی خدا کی آواز سمجھے گئے ہیں پھر ایسے لوگوں کے وحی کے دعوت دار ہونے کا کیوں انکار کرتے ہیں جیسے گاندی نے یہ دوسرے لوگوں نے کیا اس مضمون پر حضرت چوہ عزیز اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک انگریزی پادری نے نا ایک امریکن پادری نے بحث شروع کی تھی اور چوہ عزیز صاحب نے مجھے بھی تھوڑی سی بحث مجھوائی اس کی مفصل نے اندر میں وقت جدید میں ہوا کرتا تھا میں نے چوہ عزیز کو مشتہ دیا کہ آپ اپنی بے حد ذہانت اور عقل کے باوجود سادھیں ہیں کیونکہ آپ میں متقیانہ سادگی بھی پائی جاتی ہے یہ تقوی سے آری شیطان چلاک ہے اور ایسے لحظوں میں آپ کو اس نے پکڑا لیا ہے کہ آپ کا اگر اس لیے جواب چھپے تو کئی لوگوں پر یہ تاثر پڑ جائے گا کہ آپ نے اسلام کا دفاع ٹھیک نہیں کیا بعض جگہ پہ اس لیے اس قسم کی بحث کو آپ چھوڑیں اور جو حقیقت ہے اس میں اتر کر اس سے گفتگو کریں لفظی بحث میں نہ ہو جائیں وہ کافی عرصہ خطوں کے دعویٰ جائے تھے اس کے بعد چوہش ساہ نے مجھے یہی بات دوبارہ خود کہی کہ وہ تو ایک بالکل ناکارہ چیز تھی کوئی اس میں شرافت حیاء ہے تھی نہیں صرف لفظی چلاکیوں میں پھسا ہوا تھا اس لیے اول تو یہ کہ خدا کے یہ بھی درست نہیں ہے کہ خدا نے صرف فیل کی صورت میں اپنے کلام کی کا اظہار فرمایا ہے کلمات کہتا ہے جب ہر چیز کو کلمہ کہتا ہے تو تمام کلمات اس سے نکلتے ہیں یہ فیل نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یہ کلمات فیل تو نہیں ہے اللہ کی طرف اسم منصوب ہوا ہے جمع تو اللہ تعالیٰ کی صفت کلام جن معنوں میں اس آیت میں پیش ہوئی ہے وہی اس کی صفت کلام ہے جو کئی دفعہ تکلم بھی اختیار کرتی ہے ہر وہ چیز جو مادے کی صورت میں تخریق ہوتی ہے وہ بھی کلام سے وجود میں آتی ہے اور ان معنوں میں کن فیکون کا مضمون ہے جو اس پر مزید روشن ڈال رہا ہے اور ہر وہ چیز جو کن سے پیدا ہوتی ہے اس کے مالک کو خالق کو یہ کہنا کہ وہ صفت کلام سے آ رہی ہے یہ درست نہیں ہے اگر اس طرح اللہ تعالیٰ کو کریم کہا جاتا جیسے موسیٰ کو کریم کہا گیا تھا تو ہم جو کریم کے معنے سمجھتے ہیں ان کی روز سے ہم اس وسیع مضمون کو پائی نہیں سکتے تھے اور خموشی ہے جو زیادہ کلام ہے اور اکثر کلام خموشی میں بول رہا ہے اور یہ ہے کلام الہی وہ کبھی کبھی گنگنانے بھی لگتا ہے اور وہ چند ہیں لمحات جن کو فیل میں مذکور ذکر فرمایا گیا ہے کہ کبھی کبھی وہ اس کا میکنزم کیا ہے وہ بھی اس میکنزم سے مختلف ہے جو ہماری آواز کا میکنزم ہے اس کے متعلق میں ایک دفعہ امریکہ کی جو یوریسٹی ہے نورس کا لعنہ کی ان کے پاس ایک انسٹیٹیوٹ ہے جس میں پیرا سیکالوجی میں ریسرچ ہو رہی ہے بہت بڑی ریسرچ ہو رہی ہے اب تک جتنا میرا علم میں پیرا سیکالوجی کی جنوری ریسرچ ہے اس سے بہتر کہیں نہیں کیونکہ اس میں وہ بعض لوگوں لورییٹس بھی انوالو ہوتے ہیں فیزیسٹ کیمیس اور ہر تجربے کو وہ سائنٹسٹ کی نگرانی میں کروا کے دکھاتے ہیں وہاں جب میں گیا تو انہوں نے ہم نے مجھے پہلے تو یہ تھا تاثر کہ میں ان سے خطاب کروں گا لیکن وہ خطاب محض تعرفی تھا مجھے ایک اس میں سیمپوزیم قسم کے فنکشن میں انہوں نے شامل رکھا اور یہ کہا کہ تم اس میں طلبہ کی طرح تم بھی بیٹھو اور جو چاہتے ہو کہو اس کا پسمنظر یہ ہے کہ ان کے جو سیکلر لوگ نہیں ہیں وہ اسلام کے خلاف متصل ہیں اس سیمپوزیم سے پہلے مجھے دعوت یہی دی گئی تھی کہ تم آ کے ان سے خطاب کرو کیونکہ میرے تعرف کسی امریکن احمدی نے ان سے کروایا تھا کہ اس کو اس مضمون دلچسپی ہے اس پہلے سے آپ کے لئے فائدہ مند ہوگا گھنٹا ڈیٹھ پہلے اس سے وہ مجھ سے آ کے ملا اور گفتگو شروع کی اور ہندو فلسفی اور کئی قسم ایسے چک کر اس نے چلانے کی کوشش کی جب میں نے اس کو جواب دیا اور بالکل لا جواب ہو گیا تو اس وقت اس نے فیصلہ کیا کہ اس کلیکچر نہیں کروانا سمجھے مگر وہاں مجھے موقع مل گیا وہاں اس پہلے سے جب میں نے روشنی ڈالی تو تمام طلبہ سو فیصد اپنے پروفیسر اپنے دوسرے خطاب بنوں کو چھوڑ کر میرے لگے کٹھے ہو گیا کہ یہ جو نقطہ ہم نے آج تک کبھی نہیں سنا تھا یہ ہمیں سمجھاؤ اور پروفیسر نے کہا کلاس ختم تو پھر بھی لوگوں نے رکھا ختم ہوگی ہم نے یہی خیل رہنے باتیں کرتے رہے بہت لمبا عصہ تک بعد میں کلاس ختم ہونے کے بعد یہ مضمون جو میں بتا رہا یہ ہے اثر جس کی ویسے ان کی آنکھیں کھل گئیں ان کو میں نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ جو کلام فرماتا ہے جو ملتا ہے ہمیں تمام مذہب میں اس کلام کے لئے اگر کوئی ریسیونگ سیٹ خدا تعالیٰ نے انسان میں نہ پیدا کیا ہو تو وہ کلام ہوئی نہیں سکتا اور پھر وہ مخصوص کلام نہیں ہو سکتا کسی ایک بندے سے جس کا ریسیونگ سیٹ آن ہوگا اس ویبریشن کے اوپر جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام پہچانے کا فیصلہ کیا ہے وہی اس آواز کو سنے گا اور اس کے لئے دماغ کے اندر جو میکنزم ہے وہ ایک ایسا ہے میکنزم جو اپنے طور پر بھی باز رفعہ انگیخت پا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں کچھ تجارب تمہیں ہوتے ہیں جس کا نہ تمہیں پیراس ایکالوجی رکھا ہے پیراس ایکالوجی اور اس کا فرق یہ ہے کہ پیراس ایکالوجی میں دوسری طرف سے کوئی نہیں بولا سوائے اس کے کہ ایک انسان اپنی مشق حاصل کر لے کہ اپنے خیارات میں ڈوبے تو اس کی طاقت کی لہریں بغیر معروف نہیں جو فیزیکل فیزیسسٹ کے علم میں جو بھی طاقتیں ہیں لہروں کے ذریعے دوسرے ذرائع سے ایک بات کو دوسرے منتقل کرنے کا ان سے بالا کوئی اور ذریعہ بنتا ہے جس سے یہ لہریں چلتی ہیں ٹیلی پیتھی ٹیلی پیتھی کہاں یہ جب چلتی ہیں تو یہ ٹیلی پیتھی ضروری نہیں ہے یہ بعض دفعہ اسی انہی لہروں کے لئے کئی اثرات پیدا ہوتے ہیں ٹیلی پیتھی تو صرف پیغام دینا ہے نا یہ متصر ہو کے بعض دفعہ کہتے ہیں آگے میں لگ جاتی ہیں گھروں میں اور ایک شخص کے ساتھ اس کی ایسی طاقتیں پیدا ہو جاتی ہیں جو بجلیوں کے اوپر اثر انداز ہو جاتا ہے کئی قسم کی چیزیں ہیں اس لئے میں ٹیلی پیتھی کے لفظ نہیں استعمال کر رہا اندرونی طاقت کا دوسری طرف انتخال یہ انسان کو محدود طور پر حاصل ہو چکا ہے تجرباتی طور پر بتانے کے لئے کیسا ممکن ہے وہ جو پیغام پہنچتے ہیں دوسرے تک وہ بہت ہی کمزور لہروں کی ذریعے پہنچتا ہے کئی دفعہ جو اس کے تجربے کیے گئے ہیں ان سے پتا چلتا ہے کہ وہ قریب قریب پہنچا ہے اس نے لکھا ہے کہ ایسی کچھ بات ہے لیکن جب پتا لگا تو صرف یہ ثابت ہو سکا کہ اس نے اس کا پیغام ضرور سنا ہے ورنہ اتنا قریب نہیں آ سکتا تھا تو یہاں تک بھی ابھی کنجیکچرز کی دنیا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی طاقت کے اوپر یہ لہنے چلائی جاتی ہیں تو اس کو انسانی تعریف میں کلام کیا ہی نہیں سکتا ہے اس کو بھی کلام نہیں کہہ سکتے جو پرسیکلوجیکل ذرائع ہیں اپنی بات اپنی مضمون اپنی طاقت کو دوسری طرح منتقل کرنا اس کو کلام نہیں کہا جاتا تو اس لئے اللہ تعالیٰ ان معنوں میں قریب نہیں ہے کیونکہ اس کے دوسرے ذرائع ہیں جن کے ذریعے وہ اپنا مقصد ایسے شخص کو پہنچاتا ہے جس کو اس نے پہلے ہی سے اس مقصد کو کو سمجھنے اور اسے رسیف کرنا یعنی اسے حاصل کر کے اس کے معنی سمجھنے کی طاقت بخشی ہوئی ہے اکثر یہ خالی سیٹ پڑے ہوئے ہیں زیادہ سے زیادہ حرکت کرتے ہیں ایسی شکل میں جس کو کہتے ہیں آپ ایک شخص کے قریب بیٹھیں تو بعض دفعہ خموشی ہی میں اس کے خیالات آپ تک پہنچ جاتے ہیں اور اسی لیے صحبت سالحین کا ذکر ہے یہ عام سلسلہ جاری ہے روز مردہ کی انسان کی زندگی کے تجربہ ہے اس کے لیے کسی بڑا پیاس سکالوج ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو روز مردہ کچھ نہ کچھ حرکت میں آتا ہے جس طرح کرسٹل سیل ریڈیو جب ریڈیو سٹیشن کے بلکل قریب ہو تو وہ چل پڑتا ہے انہیں کہ اس میں نہ بجلی ہے نہ کوئی اور چیز اور زیادہ سا دور ہر جائے تو ختم ہو جاتا ہے تو یہ جو انسانی ذہن کی مخفی طاقتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو قبول کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں عالی مقصد یہ ہے اور اس کے بغیر کھوکے ہیں کھوکلے سیٹ ہیں کرسٹل سیٹس ہیں تھوڑے تھوڑے دائرے میں کچھ کام کرتے ہیں کچھ کنفیوز آوازیں سنتے ہیں یہی مضمون میں نے جب ان کو سمجھایا تو میں نے کہا اب تمہیں سمجھ آئے گی کہ وحیِ الٰہی خدا کی طرف سونے کے باوجود مختلف انبیاء کے کلام میں اتنا فرق کیوں ہیں اور بعض لوگ جب اس وحی کو سنتے ہیں تو ایسی زبان میں سنتے ہیں جو زبان درست بھی نہیں ہے اس کی مئنہ مثالیں بھی ان کو دیں اب وہ سوال جواب کی مئنی سے اتنے ہی لمبی باتیں ہیں اندازہ کرلو کہ وہ بالکل یک طرفہ لیکچر بھی تبدیل ہو گئی تھی اور جب پروفیسر دخل دینے کی کوشت کرتا تھا تو سٹورنٹس کہتے تھے نہیں ہم نہیں سننی ہے یہ باتیں میں ان کو مثال دی ایک مثال مجھے یاد نہیں یہ دی تھی مگر اکثر میں یہ مثال بھی دیا کرتا تھا ہمارے اب وہ وفات پا گئے ہیں بابا جو وقف جدید میں ہوا کرتے تھے نا نظمے پڑھنے والے ہاں 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 وقف جدید میں ہوا کرتے تھے اسے جاندے ہو ہاں یہ فروز پر کے نہیں تھے فروز پر کے حاجی سازلتے ہیں یہ تھے اس طرف کے حافظہ بات کے اور کلمبس خان ان کا لڑکہ بھی وقف جدید میں ہوا کرتا تھا آج کل جرمنی میں ہے باقی بچے بھی ہیں ما شاء اللہ تو ان کو یہ نیک انسان تھے اس لیے خوابیں بعض ایسی آتی تھیں جو ان کے نفس کی طاقت سے تو بہرحال بالا تھیں مگر ان کو الہی کلام ایک مولوی نہیں کہہ سکتا تھا وجہ یہ تھی کہ عربی میں بات پہنچتی تھی اور ناکس عربی اور غلطیوں سے بھری ہوئی اور وہ ناکس عربی بھی ان کی طاقت سے باہر تھی یہ بتا رہا ہوں ان بچاروں کا سیٹ ریسیونگ سیٹ بہت کمزور سا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حرکت میں آتی ہے مشینری وہ دماغ ہی سے کام لیتا ہے باہر سے کلام نہیں یہ بھی ایک حکمت میں سمجھا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں اس کو کلیم کیوں نہیں کہا گیا وہ ہر انسان کے دماغ سے کام لیتا ہے اس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے اور اس کی تمام صلاحیتوں کا اگر سم ٹوٹل ناکس ہو اور رخموالہ ہو تو وہ ویسا ہی ہوگا لیکن اس کو جھوٹا نہیں کہا جا سکتا کیونکہ انہوں نے مجھے بعض دفعہ اپنے ایسے الہام بتائے جو عربی زبان میں تھے جن کے ان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئی اور ان کے لئے تو عجیب سی بات تھی لیکن پیغام میں تھا اس میں جب میں ان کو بتایا تو پھر وہ حیرام رہ گئے کہ اچھا یہ بھی بات ہے اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو فرق ہے یہ ملنہ کے نزدیک جاہل ملنہ کے نزدیک تو ایک انسان کے جھوٹا ہونے کی دلیلیں ہیں اور یہی وجہان جو ہے کرکڈ اور احمقانہ یہی بعض مستشرقین بھی استعمال کرتے ہیں آج کل بھی قرآن پر حملے کرنے کے لئے کہ یہ گرامل کی روز ہے یہ یوں ہے ابھی اسٹریلیا سے مجھے کئی ایسے سوالات پہنچے تھے کہ ایک پادری ہے وہ بڑا دندناتہ پھرتا ہے کہ دیکھو قرآن کریم کی گرامل میں یہ یوں ہے وہ کرتے ہیں ہم جواب بھی دیتے ہیں مگر عمر واقعہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کی وحی میں اگر فرق ہے اور خدا کا یہ دعویہ ہے قرآن کریم کا یہ دعویہ ہے کہ ہر وہی خدای کی طرف سے ہے تو فرق کیوں ہے کیونکہ آثر کے بدلنے سے ہی فرق پڑتا ہے لکھنے والے کے بدلنے سے فرق نہیں پڑا کرتا اگر آثر ایک ہے تو وہی میں تبدیل ہی نہیں ہونی چاہیے اگر سیکس مختلف ہیں تو ہو سکتی ہے اس لیے اس کا تعلق اس مضمون سے ہے اگر کلام منو ان اللہ کی زبان سے نکلتا کوئی زبان ہوتی جسے نکلتا تو اس کے کسی غلط ہونے کا سوال ہی کوئی نہیں پیدا ہوتا تھا میں نہیں اسی طرح پہنچتا اور ہر نبی کی وحی بلکہ ہر غیر نبی کی وحی بھی اسی شان کی ہوتی ہے سمجھیں یہ میں نے سمجھایا نا ان کو ان کی آنکھیں کھلکیں طلبہ کی ان میں بڑے سینئر طلبہ بھی تھے طلبہ بھی تھے اور صرف پیرا سیکالوجی کے نہیں تھے بلکہ فیزیسٹ بھی تھے کیمیسٹ بھی تھے یہ شوقیاں آتے تھے اس کالوج میں اور انہوں نے صاف کہا انہوں نے کہا ہم نے کبھی پیرا سیکالوجی میں یہ مضمون نہیں نہ دیکھا نہ پڑا اور ایسا جو دل کو مطمئن کر رہا ہے اللہ دلکہ فضل سے یہ صفت کلیم کے حوالے سے مجھے موقع مل گیا آپ کو بتانے کو سیکالوجی میں